اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت اہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبب کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم اردو کہانی آمیر کی خوش کر رہے ہیں اس پہ ہم مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہمارا سوال ہے الفاظ سے جملے بنائیں الفاظ ہیں مگن، مشتمل، دھول، آلویدہ اور آلہ پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں گے اور پھر انہیں جملے میں استعمال کرنا سیکھیں گے مگن کا معنی ہے مسروف ہونا مگن کا جملہ ہے آمیر کمپیوٹر چلانے میں مگن ہے مسروفیت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مشتمل کا معنی ہے کسی چیز سے کوئی ملکر بنی ہوئی جیسے ایک ایٹم جو ہے اس میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد الیکٹرون گھومتے ہیں تو ایک ایٹم پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے اب ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے یہ فوجی دستہ دس افراد پر مشتمل ہے آگے دھول دھول کا معنی ہے مٹی جیسے آپ دیکھیں یہ بندہ کٹنگ کر رہا ہے اور اس سے دھول اڑ رہی ہے میں استعمال کریں گے ان کے سر دھول اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے اگلا لفظ ہے الودا الودا کا معنی ہے رخصت ہوتے ہوئے سلام کہنا ہم جملے میں استعمال کریں گے آمیر نے چچا کو الودا کہا اگلا لفظ ہے آلہ آلہ کا مطلب ہوتا ہے اوزار آپ دیکھیں کہ ہر کام اوزاروں سے کرنا آسان ہو جاتا ہے جیسے جو بڑھا ہی ہے اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں وہ فرنیچر بناتا ہے کچن میں اوزار جو ہیں وہ چھوری ہوتی ہے اس طرح جو ہے کمپیوٹر کا اوزار جو ہے ماؤس اور کی بورڈ ہے ماؤس کمپیوٹر کے ایک آلے کا نام ہے کیونکہ ماؤس سے ہم ایرو کو کنٹرول کرتے ہیں پیارے بچوں معلومات جو ہم آنکھوں سے سونگنے سے کانوں سے تچ کرنے سے لیتے ہیں ان کو معلومات کہتے ہیں اور علم کی جمعہ جو ہے وہ معلومات ہے یہ معلومات ہمارے دماغ میں جاتی ہیں اور اس سے پھر ہم نتائج جخص کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا عمل تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچہ تقریباً ایک سے ڈیر سال کا عرصہ لیتا ہے بولنے میں کیونکہ وہ اپنے اردگرد کے محول سے معلومات اس کے دماغ میں جمع ہوتی ہیں جس سے اس کو ان چیزوں کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اس لیے جو ماں باپ کی زبان ہوتی ہے ڈیر سال بعد بچہ وہی زبان بولنے لگ جاتا ہے پتھان پتھان پشتو بولتے ہیں پنجابی پنجابی بولتے ہیں اردو ماں باپ کے بچے اردو بولتے ہیں اور انگلیش گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انگریزی میں بات سید کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ایک سوال حل کرنے کے لیے وہ سوال کیا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جتنی ہم نیمتیں استعمال کرتے ہیں یہ ساری رب کی اطاقی ہوئی ہیں ہمارے آنے سے پہلے بہت سارے کروڑوں عربوں لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا بھی زندہ تھے کبھی ہماری طرح بچے تھے وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے تو اللہ تعالی نے ہم سب کو دنیا میں ایک چھوٹی سی ازمائش کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اردگرد ہمارے اپنی نشانیاں قدرت کی رکھی ہیں اور ہمیں ایک عقل دیا کہ ہم اس سے اللہ کو پہچانیں لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان کا ذریعہ بھی بتا دیا اور وہ کیا ہے مجید پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالی کی تعرف کی کتاب ہے اس میں اللہ تعالی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کائنات کو بنایا جس کو نہ انگاتی ہے نہ نیند آتی ہے ہمیں اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے وہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے کوئی ہمارا رزق بند نہیں کر دیتا وہ ہی تکلیف دیتا ہے وہ ہی بیماری آتی ہے وہ ہی شفاہ دیتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو سبق تسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں